تو جہن دوستو ایک اور لرننگ ویڈیو میں آپ لوگوں کا شوقت ہے دیوالی کے پتھاکوں نے بھکارستان کے کئی شہروں کو برباد کر دیا ہے پاکستان کے کئی بڑے شہر بری طریقے سے پولیوشن کے دندل میں فس گئے ہیں یہ کہنا ہے پاکستان کا کیونکہ ایک بار پھر سے پاکستان نے اپنے لوگوں سے اپنی کنگالی کو نہ رکر بھارت پر ہی آروپ لگا کر اپنی گریبی کو چھپانے کی کوسس کی ہے اور اس بار بھکارستان کو دیپاولی کا ایک اچھا وہانہ بھی مل گیا ہے کیونکہ اس شمع پاکستان دنیا کے سب سے پولیوشن دیسوں میں سے ایک ہے اسی وجہ سے پاکستان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھارت پر یہ آروپ لگا رائے کی بھارت نے ہی پاکستان میں پولیوشن بھیجا ہے اب اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گی کی آخر پاکستان پولیوشن سے اتنی بری طریقے سے برباد کیوں ہو گیا ہے اور پاکستان نے جو آروپ لگائیں ان میں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو پولیوشن کیا ہے فیلال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہاتھ جھوٹ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو بھی پریش کر دو کیونکہ کچھ شیکنٹ میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ ہمیں ایک موٹیوشن ملے گا کہ ہم آپ کو اور بھی اچھا کنڈینٹ لے کے آئیں اور ویل آئیکن کو بھی پریش کر دینا اور ویڈیو پر بھی لائک سے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا آپ کو بتاتے کہ اس سماح پاکستان آتنگ کے ساتھ ساتھ پولیشن سے بھی تباہ ہوتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آتنگ کے لیے بھارت کو ہمیسے دوسری ٹھہراتا ہے کہ بھارت ہی پاکستان کے اندر آتنگ بات کو فنڈنگ کر رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان نے پولیشن کے لیے بھی بھارت کو ہی دوسری ٹھہرا دیا ہے اب سب سے پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھیں جس میں ساو فکی ایج لاہور's air pollution hits record ہائی پاکستان blams bins from انڈیا to take up issue with انیو دہلی یعنی کہ لاہور میں جو air pollution ہے وہ records ہائی پہ پہ پہنچ گیا ہے اور لاہور دنیا گر سب سے polluted سہر بن چکا ہے جس کے لیے پاکستان لگاتار انڈیا کو blam کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیشن فیل رہا ہے وہ بھارت فیل رہا ہے کیونکہ ریسینٹلی پاکستان کی جو بدیش منترالے کی پربکتہ ہیں جہرہ بلوچ انہوں نے بھی ریسینٹلی بھارت کو یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو جلدی ایک لیٹر لکھیں گے تاکہ اس پرولم کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکے پاکستان نے یہ دعبے کیے ہیں کہ پاکستان کے پولیشن کو بینا بھارت کی مرجی کے نہیں ختم کیا جا سکتا یعنی کہ پاکستان میں جو پولیشن ہو رہا ہے اسے بھی اب بھارت ہی ختم کرے گا پنجاب یہ دعبے کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو پولیشن آ رہا ہے وہ پنجاب کے وارڈر سے آ رہا ہے یعنی کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان لگاتار بھارت کو برہم کر رہا ہے کیونکہ اس سمعہ پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں جو پولیشن ہے وہ ریکارڈ ہائی پر ہے اور ایک بار پھر سے اس پولیشن کی بجا سے پاکستان کے اندر لوگ ڈاؤن جیسے حالات بن گئے ہیں اسکولوں کو وند کر دیا گیا ہے ورک فروم ہوم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پنجاب کی ایک منطرین انہوں نے صاف کہا ہے کہ پاکستان کی شہروں میں جو پولیشن ہو رہا ہے وہ پنجاب میں جلائے جا رہی ہی پرال کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اب دیپا والی پر جس طریقے سے بھایت میں پٹاکوں کو فوڑا گیا ہے اس نے بھی پاکستان کو پولیشن کر دیا ہے اس لیے بھایت کے بینہ پاکستان کے پولیشن کو نہیں روکا جا سکتا اب مجھے کی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کا ایک بھی شہر پولیشن کی شپیٹ میں نہیں آیا ہے جبکہ پاکستان کے کئی بڑے شہر پولیشن میں ڈوب گئے ہیں جس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھایت کو جمعیدار ٹھیرا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے لوگوں کی آروپوں سے بچ سکے اور یہ تو پہلے سے ہی ہے کہ بھکارستان اپنی گلتی کو ایکسپٹ نہیں کرتا پھر وہ چاہیں آتنکباد کو لے کر ہو یا پھر اب پولیشن کو لے کر فیلال دیکھتے ہیں اس خبر کو لے کر اور کیا کیا اپڈیٹ آتی ہیں اور اب اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اکشار تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت